اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ملک حق مبین المتصاغر لعظمتی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریہ ہی خوتاق المتمردین المعترف بردوبیت ہی سائر خلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدینِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمًا وَمُوسَى وَعِيْسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي سَلَوَانَ اَلَوَانَ مَا رَعَيْنَ حَلَوяетِ ہم نے اس آیے مبارکہ کے ذاری میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا آئے مبارکہ میں اشارت فرمایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وسا بهی موہن ہم نے دین میں جو شریعت بنائی ہے یہ وہی شریعت ہے کہ ہم نے نوح کو دی تھی وسیعت کے ذریعے اور وہی شریعت ہے جو ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو وسیعت کے ذریعے دی اور حبیب یہ وہی شریعت ہے جسے ہم تجھے دے رہے ہیں اپنی وہی کے ذریعے تو دو لفظ استعمال ہوئے اس آئے مبارکہ میں دین اور شریعت ٹھیک ہے نا دیکھو اب دامن وقت میں مجھائش نہیں ہے اور کل بھی میں نے بڑے کنفوزن کے عالم میں خطاب کیا کہ کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں مختصرا یہ ہے کہ دین کے دو حصے ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جنہیں ماننا ہے کچھ وہ کام ہیں جنہیں کرنا ہے دین کے دو حصے ہیں کچھ وہ حقائق ہیں کچھ وہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنا ہے کچھ وہ آمار ہیں جنہیں بجا لانا ہے جنہیں تسلیم کرنا ہے ان کا نام ہے عقیدہ جنہیں بجا لانا ہے ان کا نام ہے شریعت تو عقیدہ اور شریعت بہت تیزی کے ساتھ مجھے گزرنے کی اجازت دے دو عقیدہ اور شریعت سمجھ میں آگئے نا جنہیں ماننا ہے ان کا نام ہے عقیدہ جن چیزوں کو ماننا ہے اس ماننے کا نام ہے عقیدہ اور جن چیزوں کو کرنا ہے ان کے مجموعے کا نام ہے شریعت اسلام عقیدے میں دین عقل ہے اور شریعت میں دین اتباع ہے یہ بنیادی مسائل ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں تلخیص کا ساتھ عرض کر رہا ہوں اسلام عقیدے میں دین عقل ہے اللہ کو مانو عقل سے نبی کو مانو عقل سے ایمام کو تسلیم کرو عقل سے بھئی عجیب مرحلے فکر ہے عجیب مرحلے فکر ہے کہ جانور میں اور انسان میں جو جیبنلتیں مجھرک ہیں ان میں بھوک ہے پیاس ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے سونا ہے جاگنا ہے بھئی بہت توجہ ہو رہے ہیں یعنی پیاس انسان کو بھی لگتی ہے پیاس جانور کو بھی لگتی ہے بھوک انسان کو بھی لگتی ہے بھوک جانور کو بھی لگتی ہے جانور اپنی مردی کا مالک جہاں سے چاہاں اٹھ گیا اور جہاں چاہے جا کر بیٹھ گیا بس فرق اتنا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھ لے کی ہے بھی یا نہیں ہے بہت سیدھی بات صاف ستری اور آسان بات ہیں بہت آسان بات ہیں اپنے سننے والوں کے خدمت پر ایس کرنا اچھا تو اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جی بلت ہیں یہ اسٹکس مشترک ہیں انسان میں اور ہائیوان میں لیکن اگر دین کا تعلق جسامت سے ہوتا تو ہدایت ہاتھیوں پہ آتی انسانوں پہ نہ آتی بہت ہاتھی سے بڑا جانور تو نہیں ہے نا گینڈے سے بڑا جانور نہیں ہے تو سارے رسول گینڈوں میں آ جاتے ساری کتابیں ہاتھیوں میں آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اکنوں کی ہے جسموں کی نہیں بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے تمہیدیں تمہیدیں وہ سوار ہو جائیں یہ یہی سے سوار گئے بڑھنا ہے اچھا تو ہدایت اقلوں کی ہے خدا کو مانو اقل سے نبی کو مانو اقل سے امام کو مانو اقل سے یہاں تک ہے اقل کا کردار اور جب نبی کو نبی مان لیا اقل سے تو اگر کہہ دے کہ تین نگت پڑھو تو اب اس میں اقل اسے مان نہیں کرنی اب اتحاد کرنی ہے اب اتباہ کرنا ہے اب پیر بھی کرنی ہے تو آدھا دن اقل پر رہے آدھا دن اتباہ پر رہے بات واضح ہو گئی نا اب عجیب بات یہ ہے کہ بھئی جب اقلوں پر چھوڑ دیا تو دنیا کا کوئی گھرانہ ایسا ہے جن میں اقلوں میں اختلاف نہ ہو بھئی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے بھئی کوئی گھر ایسا بتا دو کوئی گھر جن میں پاس ساتھ فیملی میں مرد ہو اور سب میں اتفاق ہو نہیں ملے گا خدا کی قسم نہیں ملے گا اچھا بھئی چلو نہ ملے انسانوں میں نہ ملے عام انسانوں میں نہ ملے انبیاء کے گھر میں بھئی میاں بی بی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کیا چیز نہیں گزر رہی ہے لیکن سرا نو کو دیکھنا زوجہ نو کو دیکھنا بہت سیدھی بہت سیدھی اور بہت سامنے کی باتات کر رہا ہوں اچھا ساگے بھائی کیا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن سرا حابیل کو دیکھو قابیل کو دیکھو تو تاریخ انبیاء میں بھی کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملے جہاں اختلاف نہ ہو دنیا کے دو سائنٹسٹ دو فلافر دو شائر دو عدیب دو اقلون دو بینکر ایک بات تک آج تک متفق نہیں ہوئے ٹھیک ہے نا تو اختلاف پہ دنیا قائم ہے اور دین اختلاف کا نام نہیں ہے میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں تو اب تم پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم دو بھائی ایسا دکھلا دو دو بھائی ایسا دکھلا دو جن میں مکمل اتفاق ہو اور اگر نہ دکھا سکو تو میں پچھتے محمد پر دو ایسا دکھاؤں کہ دونوں کے ہاتھ میں رسول کے گیس ہوئے اگر ایک دائنے کہتے دوسرا بھائی کہتے تو رسول کرے گا کیا دوسرا کرے گا کیا دوسرا کرے گا کیا سمجھے ہو نا دیکھو یاد ہے نا یاد ہے نا یاد ہے نا واقعہ بہت ظاہرے کے رکنا رکنا تو نہیں ہے مجھے اس مدنے پر مجھے تو بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے یاد ہے نا وہ واقعہ کہ جب رسول جب رسول ناکہ بنے تھے مسجد میں عید کے دن اور جب بچے بیٹھ گئے دونوں شانوں کے اوپر تو کہنے لگے کہ نانا دوسروں کے ناکوں کی مہارے ہیں ہمارے ناکے کی مہار نہیں ہے تو ایک مرتبہ آپ نے اشارہ کیا حسن کو کہ تم زلف کا دائنہ حصہ پکڑ لو اور اشارہ کیا حسین کو تم زلف کا بھائی حصہ پکڑ لو بھئی اپنے باپ دادا کے گھر کی کتاب تھا نہیں پڑھ رہا ہوں یہ وہ واقعہ جو عالم اسلام نے لکھا ہے اب میں پوچھو تم سے بھئی دائنے ہاتھ میں حسن کے دائنی طرف کی زلفیں ہیں اور حسین کے دائنے ہاتھ میں بائنی طرف کی زلفیں ہیں اب مجھے اتنا بتلا دو کہ اگر حسن دائنے موننا چاہے اور حسین بائن موننا چاہے رسول کریں گے کیا رسول کریں گے کیا بھئی یہ وہ موتی تو نہیں ہے کہ توڑ کے آدھ آدھا دے دیا جائے بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے تو تم چار فقی بناو چار امام بناو چاروں میں اختلاف میں کیا کروں میں کیا کروں یہ میریجبوری ہے یہ میں بجے کو ایک نے اکباس کہی ایک امام نے ایک امام نے اکباس کہی دوسرے امام نے اس سے اختلاف کیا پھر وہ بلے امام ہو گیا تو وہ بنا ہے اختلاف سے امام دیکھ رہے accelerated تیسرے نے ان دو سے اختلاف کیا اختلاف سے تیس aftermath سے تیسرا امام بند گیا پھر چوتھے نے ان تینوں سے اختلاف کیا اختلاف سے چوتھا امام بن گیا تو کچھ آئیسے ہیں کہ چار بنائے چاروں میں اختلاف اور کچھ آئیسے ہیں کہ جو پہلا کہے بھئی باروہ کہے بھئی باروہ کہے بس آراب 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 سے سنتے جاؤ رکھنا نہیں ہے مجھے مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے اب میں کیا کروں کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یہ چھوٹی سی روایت ہے اور اس روایت کو بطور ایک پولیسی اپنے سنوالوں کے خدمت میں حدیع کر رہا ہوں یہ پولیسی ہے کہنے لگے کہنے لگے کہ حدیث ہی حدیث عبی حدیث عبی حدیث عجدی حدیث عجدی حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث عالی جن حدیث عالی جن حدیث عرسول اللہ یہ حدیث جو بنے پڑھی ہے نا یہ بھی خدا کی قسم اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھی ہے اب یہ بتاؤں گا کہ کس نے لکھا ہے اس روائے اس کو امام جابر صادق نے کہا کہ میں جو کہوں وہ میرے باپ کا قول ہے میرے باپ محمد باقی نے کہا اور میرے باپ محمد باقی نے جو کہا وہ میرے دادہ علی ابن حسین نے کہا اور زین اللہ عبدین نے جو کہا وہ ان کے باپ حسین نے کہا اور حسین نے جو کہا ان کے بھائی حسن نے کہا اور حسن نے جو کہا ان کے باپ علی نے کہا علی نے جو کہا اپنے رسول اپنے بھائی سے سن کے کہا رسول نے جبلیل سے سنا جبلیل نے لو پہ دیکھا لو پہ قلم نے لکھا قلم سے اللہ نے کہا بھائی فرق بتا دیا کہ تمہارا دین ہے جو ادھر سے بن کے ادھر جاتا ہے اور ہمارا دین ادھر سے ادھر جاتا ہے ہمارا دین ہے میں رکوں گا نہیں اس لئے کہ مجھے جانا آگے اسلام شریعت میں دین اتباع ہے وہاں تک پہتنا ہے لیکن حوالہ تو سنتے داؤ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے یہ چار بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہا جعفر صادق محمد باقر زین اعبیدیر خزین ابن علی حسن ابن علی محمد رسول اللہ وہ کہنے لگے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہ یہ اتنے متبرک نام ہے کہ اگر انہیں پڑھ کر دیوانے پہ پھوک دیا جائے تو دیوانہ شفایاب ہو جائے بھائی 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 ایمانی پھاگل پر پھاگل پر دیوانے پر پھرکے پھوک دیا جائے ان ناموں کو وہ دیوانہ شفایاب ہو جائے گا جن کے نام میں یہ اثر ہو کہ دیوانوں کو اچھا کر دیں ان کی ذات میں ہیدیان کا ہاتھ داخل ہو جائے گا خود رہیے باتیں عجیب مرے رہا ہے اب جو یہ کہہ دیں اب جو یہ کہہ دیں اس کا اتبا کرو اب دیکھو آگئی نا بات اتبا تک اتبا کے مانے جانتے ہو پیشے چلنا اتبا کے مانے دیکھو دو لدنہ ایک اتبا اتبا کے مانے بات کو مان لینا اتبا کے مانے جیسا کر رہا ہے ویسا کرنا ٹھیک اب عجیب بات ہے کہ میرے نبی کے لئے بھی سورہ یونس میں ارشاد ہوا کہ دیکھو نبی کس کا اتبا کرتا ہے اگر یہ آیت حدیعہ کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو سورہ یونس دسوہ سورہ قرآن کا اچھا آیت بہت طبیل ہے درمیان سے چھوڑ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو رسول کے پاس آتے ہیں اور رسول کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ای کے آرام دسوہ لفظ اتبا تک جانا ہے ای کے بے قرآنین غیر حضا آ بدل ہو یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے مگر یہ والا قرآن نہیں چاہیے ہمیں دوسرا دے دیں دوسرا دے دیں یہ قرآن نہیں چاہیے یہ تو کسی کے فضائل بیان کر رہا ہے یہ قرآن نہیں چاہیے میں کہوں تو تمہیں بہت ہی لطیفہ لگے گا لیکن یہ تو آیت ہے آیت ہے اور کس سے مطالبہ ہے محمد رسول اللہ سے مطالبہ مجھ سے نہیں ہے محمد رسول اللہ سے ایت بے قرآنین غیر حضا اس قرآن کے علاوہ ہمیں دوسرا دے دیں ہم لے لیں گے اچھا اور اگر دوسرا نہیں دیتے بدل ہو اس کی مزرہ سی تبدیلی کر رہے ہیں اچھا میرے پڑھے لکھے دوستو میرے عزیزو سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ دو مطالبہ ہیں نا کہ یا دوسرا قرآن دے دو یا اسی میں ترمیم کر دو ٹھیک ہے نا تو ترمیم کا مزاج ہے ترمیم کا مزاج ہے اب اگر رسول انہی کو قرآن دے کے چلا جائے تو ترمیم کر دیں گے یا نہیں آیت پڑھ رہا ہوں آیت پڑھ رہا ہوں آیت پڑھ رہا ہوں حدیث رہی ہے اچھا تو مزاج ہے بدل دینے کا مزاج ہے ترمیم کا اگر رسول انہی کو دے کے چلا جائے تو بدل دیں گے نا تو رسول اکیلا نہیں چھوڑے گا جب تک اتنا کچھ ساتھ میں نہ چھوڑے ایتی 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 سنہ بے قرآن ان غیرِ حاضاء اللہ کا رسول اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا دے دیں قرآن لینے کو تیار ہیں کافر نہیں ہیں کافر نہیں ہیں قرآن لینے کو تیار ہیں ٹھیک ہے نا لیکن لیکن دوسرا قرآن چاہیے یا ترمیم کے ساتھ چاہیے اب مسلمان کا محضہ سمجھ میں آگیا آگیا نا محضہ سمجھ میں کول کول اب سنو مطالبہ تو رکھ دیا رسول کے سامنے رسول چپے رسول خاموش ہے کہ جواب کیا دے انہیں پروا دگا دے گا کول میری رسول کہہ دو میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے ذرہ برابر بھی قرآن میں تبدیلی کر سکوں میری کیا مجال جب میری مجال نہیں ہے تو تم جمع کرنے کیسے بیٹھ گئے بہت آسان بات دیل کر رہا ہوں رسول کہہ دو کہ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکوں میرا کام تو بس اتنا ہے کہ جو وحی آئے اس پر عمل کروں رسول عمل کرتا ہے وحی الہی پر وحی الہی کا اتبا کرتا ہے سنو لیا رسول جو کرے وہ وحی الہی اب حوالہ تو نہیں مانگو گے سورہ یونس ہے دسوہ سورہ قرآن وچید کا اس سورے سے میں نے آیت پڑھی رسول جو کرے وہ وحی الہی پھر سنو لیا آیت کو اور تمہارے ذریعے دوسرے تک پیغام پہنچا رہا ہوں یعنی سامنے کے سامین کے ذریعے ان سامین تک اپنا پیغام پہنچا رہا جاتا ہوں جو میرے سامین موجود رہی ہیں کہ ان اتبا ہو اللہ ما جو آئے لیا میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی یہ دسوہ سورہ اور اب تیر پنوہ سورہ وہ ما جنتے کونی رہوا ان ہووا اللہ وحی الہی میرا محمد جو کہے وہ وحی الہی رسول جو کرے وہ وحی الہی رسول جو کہے وہ وحی الہی اگر رسول تنہاک کر دے وہ بھی وحی الہی اگر رسول تنہاک کہے دے وہ بھی وحی الہی اور اگر یہ دونوں جمع ہو جانا ہے کہ ہاتھوں سے بلند کرے اور موں سے کہے من کل تو مولا ہو فالہ لیوں مولا موسیقی سبحان اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں روکے رہنا میں وحی کرتا ہوں جو وحی الہی ہوتی ہے تو رسول وحی الہی کا اتبا کرے اور اب ایک عجیب لذہ اتبا ذہن میں رکھنا اتبا ذہن میں رکھنا سورہ یوزف باروہ سورہ قرآن کا اور ایک سو آٹھویں آٹھویں آیت قول قول ہاں دہی سمیلی رسول قیدے کہ یہ دین میرا راستہ ہے خدا کے قسم مقام محمد کے لیے پروردگان عجیب جو رہا قیدے رسول میرے محمد قیدے یہ دین میرا راستہ ہے میں قدم رکھتا جاؤں دین بنتا جائے یہ ہے میرا نبی فقط کالی کملی والا کہہ دینا کافی نہیں ہے پہچانو نا میرے محمد کو پہچانو میرے محمد کو کیا کمال کی بات ہے بھے سنتے جانا سنتے جانا یہ کہ بہت دور جانا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ میں گزروں گا قول ہاں دہی سمیلی رسول کہہ دے یہ بین میرا راستہ ہے ادعو الاللہ ہے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ادعو کے معنی دعوت دیتا ہوں پکارتا ہوں بولاتا ہوں الاللہ اللہ کی طرف علا بصیرت بہت سوٹ سمجھ کے دعوت دے رہا ہوں آنا یہ حق دعوت دینے کا میرا ہے ومن اتبعنی اور دوسرا ہدایت کا حق کس کے پاس ہے جو میرا مکمل اتباع کرے اب ہی قرآن سے طے کریں گے کہ محمد کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے قرآن ہی سے طے کریں گے باہر نہیں جائیں گے لیکن اب ایک لفظ آ گیا تو سنتے جاؤ جو آپ اس طریقے سے بھی سنو جس طریقے سے آج بول رہا ہوں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں سنتے جاؤ سنتے جاؤ اچھا اب رکنا 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 کیا کہا قل حاضر سبیلی عدو الاللہ میں عدو کے یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے دعوت سے عدو میں بولاتا ہوں میں پکارتا ہوں تو دعوت کے معنی بولانا پکارنا ٹھیک کل میں آیت پڑھ کے گیا ہوں سورہ حداف کی یا ایوہ نبی انہار صلی اللہ کا شاہدن و مبشرن و نظیرن و دعین الاللہ بیجنہی دعوت دینے والا ہے دعی آجو میں بولاتا ہوں دعی بولانے والا دو لفظ ہو گئے پرسو میں نے ایک لفظ پڑا اُدھو ایلا سبیل رب دیکا بالحکمت والمعزت الحتنا حبیب لوگوں کو بولاؤ تو محمد کا کام بونیادی کیا ہے بولانا سن رہے ہو نا سن رہے ہو محمد نے سن رہا کا بونیادی کام کیا ہے بولانا تین آیتیں پڑھ دی مجھے اب چوتھی آیت میں سنتے جاؤ یہ قوٹیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائیں اور ڈاکومنٹیشن ہو جائے کہ کتاب سے باہر نہیں جاؤں گا کافی ہے نا کافی ہے نا تو کتاب سے باہر بات نہیں ہوگی اچھا تو اب یہ آیتیں ذہن میں رہیں گی نا سورہ انفال سورہ انفال قرآن کا آٹھوہ سورہ اور اس سورے کی چوبیس ہی آیت اگر خدا پکارے فورا لباک کہو اور اگر رسول پکارے فورا لباک کہو تم مومن اسی وقت ہو کہ رسول کے پکارنے پر فورا لبائک کہو اگر رسول پکار رہا ہو اور تم لبائک کہکے واپس نہ آؤ تو تمہارا ایمان خطرے میں عوضہ تو بہت دور کی بات ہے آیتیں سنو آیتیں سنے جاؤ بھئی آج کی تھوڑی سی آیتیں اگر بڑھ جائے بڑھ جائے تو پریشان نہ ہونا تھوڑی سی آپ نے آیتوں سے پریشان نہیں ہوتے ہاں بھئی یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ علی کے ماننے والے آیتوں سے پریشان نہیں ہوتے کسی نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے رسول دو چیزیں دیکھے گیا تھا کتاب اور اطرق تو کہہ دیا کتاب کافی ہے اتنا سا جان چھوٹ جائے گی اور جب بعد میں کتاب کھول کے دیکھا تو ہر سوے پر اطرق سوے پر اطرق اور سوے پر اطرق رسول کا بنیادی کام کیا ہے پکارنا بولانا سننی یہ نا چار آیتیں تم نے چار مسلم مقامات کے آیتیں سننی رسول کا بنیادی کام پکارنا بولانا سورہ احضاب میں ہے سورہ نحل میں ہے سورہ انفال کے آیت میں نے پڑھی سورہ یوسف کے آیت پڑھی چار سوروں سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں ریزلٹ کیا نکلا کہ رسول کا بنیادی کام پکارنا بولانا یہی ہے نا کام رسول ذاتی وجہ سے تو کبھی نہیں بلائے گا کہ جناب آپ آ کے میرا فلا کام کر دیں اچھا ٹھیک ہے اگر فلا کام کر دیں میرا اگر رسول یہ بھی کہہ دے نا تو میرے اندردیک رسول پارٹ ٹائم رسول نہیں ہے وہ ذاتی کام بھی شریعت ہے وہ ذاتی کام بھی دین ہے لیکن اب سننا کہ تم بومین از وقت ہو کہ رسول پکارے فوراں آؤ سننی ہے نا اب قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا جاؤ دیکھو سوری آر عمران تیسرا سورہ جنگ احد کا منظر اور میں فقط ترجمہ کروں گا تفسیر تم خود کرنا میرا کام ہے ترجمہ کرنا آیت کی تفسیر خود کرنا وَإِسْتُسْعَدُونَ وَالَا جَبَلِن وَلَا تَلْعُونَ عَلَى عَحْدِن اس وقت کو یاد کرو احد کا منظر ہے یاد ہے جنگ احد احد کا منظر ہے اور پرورنگار کہہ رہا ہے بھئی سنو مسلمانوں سنو وہ وقت تمہیں یاد ہے جب تم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ پہال کی چوتی کی طرف بھاگ رہے تھے اور خوف اتنا تھا کہ ملکہ دہنے بھائیں نہیں دیکھتے تھے سن رہے ہو آیت پڑھ رہا ہو آیت بھائی بہت توجہ رہے اور سنا تم پہاروں کی چوتھوں مطلب جا رہے تھے اور پیچھے ملکہ نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں واپس آؤ سن لیا نا آرام سے سن لیا نہیں یہ تو آیت میں کہا کہ رسول میدان احض میں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں واپس آؤ ہوا تھا نا کچھ گھمسان کا ایسا مارے کا کہ سوائے ایک کے جس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی اور فریشتہ چیختہ ہوا آیا تھا لا فتح سوائے ایک کے فریشتہ چیختہ ہوا آیا تھا نا لا فتح اللہ علی لا فتح اللہ علی تو اسے ایک کے لاؤں سب کے روخ بھائی پہاڑ کی طرف نہیں تھے اس طرف تھے جہاں پسر نوح کا روخ تھا جہاں نوح کے بیٹے نے پہلے بنا لی تھی بہت رہی ہے باتیں بہت رہی ہے نا اچھا بھائی سننا سننا وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول تمہارے پیشے کھڑا ہوا تمہیں پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں واپس آؤ بھائی ہے یہ نا ہوا کیا تھا آدھے دقیقے کے لیے بھائی ساتھ چلنا اس لیے کہ مجھے پھر اس سے باقی طرف واپا جانا ہے لیکن یہ مرحلہ حل ہو جائے ہوا کیا تھا ہوا یہ کہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ایک گھاٹی تھی اس گھاٹی پر پیغمبر نے پچاس افراد بٹھائے اور کہاں دیکھو زمین و آسمان ٹل جائیں تم اس مقام سے نہ ٹلنا پھر پچاس افراد تھے خطرہ تھا کہ پیشے سے دشمن اس گھاٹی کے ذریعے حملہ نہ کر دے وہ بیٹھے ہوئے جنگ کو دیکھ رہے تھے جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور فتح کے بعد لازمی نتیجہ جانتے ہوئے ہیں مارے غریمت لٹنا جب مسلمان مارے غریمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ہم نے جنگ تو جیت لی ہم نے جنگ تو جیت لی تو اب یہاں کھڑے ہونے سے فائدہ کیا ہے چلو اب ہم بھی شریف ہو جائے آج پتا چلا نیت کا آج پتا چلا نیت کا آنہ کیا آئے کیوں ہیں چلو بھائی ہم بھی شریف ہو جائے مارے غریمت جمع کرنے میں ہم بھی شریف ہو جائے تو پچاس افراد میں سے پچاس افراد میں سے کل دو ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائے اس مقام سے حرکت نہ کرنا تو ہم تو یہاں سے نہیں ہٹیں گے اور 48 افراد چلے گئے اور دشمن جو موقع کے انتظار میں تھا اس نے اس گھاتی سے حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم جو مارے غریمت جمع کر رہے تھا ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گیا تو یہی تو میرا فارمولا ہے بھائی پندرہ سو سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قول رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس کو دخل دوگے ہمیشہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے یہی ہے اور کچھ نہیں اب لکھیں اب میں ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا کہ دیکھو پچاس آدمی تھے نا 48 شدے گئے قول رسول کے باوجود 98 فیصد چلے گئے یا نہیں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے غدیر میں کہا ہوتا تو سب مانتے یہ تھوڑے سے لوگ کیوں مان رہے ہیں تو بھائی یہ تجربہ تو عاد میں ہو چکا ہے کہ رسول نے کہا تھا 98 چلے گئے تھے سمجھ رہے ہو نا ابھی واپس آؤں گا یہ ایجنڈے کھول رہا ہوں تاکہ آگے کہ گفتروہ آسان ہو جائے اب میں پھر واپس آ رہا ہوں اچھا تو جب مسلمان جنگ ہار گئے اور پہاہوں کی چوکیوں پہ پناہ لی تو بس ایک ہے رسول اور ایک اور انسان ہے جس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے اور وہ رسول کے ناکے کے چاروں طرف چکہ لگا کے رسول کی حباظت کر رہا ہے اتنے میں سننا سننا میں تاریخ بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں واقعہ تھی بھی بیان کیا کرتا لیکن اب واقعہ آگیا ہے سنتے جاؤ اتنے میں ایک مشرق ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھیکا دہن مبارک رسول کی طرف وہ پتھر پیغمبر اکرم کے دہن مبارک پہ لگا دن دانہائے مبارک شہید ہو رہے اور اس پتھر کے پیشر سے رسول ناکے سے زمین پہ آئے چھوٹا سا گڑھا تھا اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رسول اس میں چھوک گئے ٹھیک سن لیا نا جنگ عہد کو تھوڑی دیر کے لیے رسول اس میں پوشیدہ ہو گئے بہت توجہ رکھنا بڑا نازک منحلاج ہمیں لے کے آگیا جیسے ہی رسول تھوڑی دیر کے لیے بھئی ناکے سے گیرے ہیں اس گڑھے میں گیرے ہیں جیسے ہی رسول پوشیدہ ہوئے ایک مرتبہ ابلیس نے اس میدان میں آواز بلند کی اِنَّ مُحَمَّدًا قَتْقُتِلْ اِذْحَبُو محمد قتل ہو گئے جاؤ محمد مر گئے جاؤ کس نے کہا ابلیس نے تھوڑی سی غیبت میں اگر حادی چلا جائے تو یہ ابلیس کہتا ہے مر گیا حادی ابلیس کو موقع مل جاتا ہے حجیب ہے نا موقع مل جاتا ہے موقع مل جاتا ہے حجیب جرا سی بات ہے سندے جاؤ سندے جاؤ اچھا ایک مرتبہ ابلیس نے دیکھا کہ پیغمبر ناکے پہ نہیں ہے گڑے میں آئے دیکھا کہ پیغمبر گڑے میں ہے کودے علی علی نے جمپ بھاری گڑے میں گئے اور پیغمبر کو اپنے کندوں پر اٹھایا کندوں پر اور اٹھا کے باہر نکلے اور پھر رسول کو ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا کون کہتا ہے کہ میرا محمد مر گیا کون کہتا ہے میرا رسول مر گیا ارے دیکھو میرا رسول زندہ ہے تو پہلے ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے تارک کر آیا تھا اس کے پہلے میں رسول دیکھا بھی ہے کون میں تا ہے 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 یا ہے ہے پھر ہے ہے پہلے یہ جو ہاتھوں پہ بلند کر کے تعریف کرانے کا انداز ہے وہ حد میں علی نے رسول کے لئے کیا تھا اب میرے نبی نے تحقیہ کہ اس وقت تک دنیا سے جاؤں گا نہیں جب تک علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کی امامت کا تعریف نہ کرا دوں تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ رسول نے آواز دی ارے بھائی آو وہ جو جا رہتے پہاڑوں پر میں تو زندہ ہوں اور ابیلیس نے کیا کہا جاؤ وہ مر گئے بھائی یہی تو لانا تھا ایک میدان میں سیچویشن دیکھنا ہے جب سیچویشن دیکھنا ہے مجھے معاف کر دینا وہ ایسا نہیں بول رہا ہوں اس وقت جیسا میں عام طور سے بولا کرتا ہوں لیکن سنو تو کوئی میں کہنا چاہا رہا ہوں ایک وقت میں ایک میدان میں ایک سیچویشن میں رسول نے کہا آو شیطان نے کہا جاؤ بھائی میں نے تو کچھ لکھا نا تاریخ میں لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے ابلیس نے کہا جاؤ قرآن میں لکھا ہے رسول نے کہا ٹھیک ہے نا اور میرے نظر دونوں موتبر ہیں قرآن تو بہت زیادہ موتبر ہے لیکن چونکہ تاریخ مسلمان میں لکھئی ہے تو مسلمان بھی موتبر ہیں ٹھیک تو ایک ہی میدان میں ایک ہی میدان میں سننا ایک ہی میدان میں رسول نے کہا آو کس نے نہیں سنا ابلیس نے کہا جاؤ سب نے سن لیا سب دیکھنا میں سننا سب نے سن لیا اچھا اب ایک سوال کا جواب دینا دیکھو میں میکرو فون پر تم سے مخاطب ہوں میرے بازو میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور اس مجبعہ کے سامنے بولنا شروع کرے سنو گئے یا نہیں بھئی آواز گڑمد ہو جائے وہ دوسری بات ہے کان صحیح ہے تو سنو گو ضرور مجبورا سننا پڑے گا بھئی ایک سیچویشن میں دیکھو میں یہاں ہوں یہاں کوئی کھڑا ہو جائے وہ بولے گا تو چاہے پوری آواز ساف نہ ہو لے کہ سنا ہی سو دے گی ہے نا اب آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ دوستوں نے محترم بزرگوں نے ابلیس کی آواز تو سن لی آج تک سمجھ میں نہ آیا آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ یعنی ایک ہی جنہ پہ دونوں ہیں دونوں ایک ہی میدان میں نا ابلیس دیئے میرا نبی دی اسی مقام کے اوپر ہے تو اب یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ لوگوں نے ابلیس کی آواز تو سن لی میرے رسول کی آواز کیسے نہیں سنی میں نے بہت سوچا میں نے بہت سوچا تو میرے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ جو جس لہجے سے معنوس ہوگا جو 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 جس لہجے سے معنوس ہوگا بھائی اسی کو تو سنے گا جس لہے جو لہجے ابلیس سے معنوس تھا وہ گایا یا نہیں اور جو لہجے محمد سے معنوس تھا وہ رکا یا نہیں جس لہجے محمد سے معنوس تھا 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 بہت توجہ رہے اچھا بھائی اب میں میں واقعات بیان کرنے کا عالی نہیں ہوں لیکن جب یہاں تک آگئے ہوں مجھے واپس جانا ہے آیا تھے اتبا کی طرف اب جب یہاں تک آگئے تو جو جمعہ سنتے جاؤ وہ لوگ جنہوں نے پناہ لے لی تھی جن کا تذکرہ سورہ آرہ عمران میں تیسے سورہ میں وہ جنگ پھر فتح ہوئی اور اس ذرفقہ کے آنے کے بعد فتح ہوئی ٹھیک ہے نا رسول فتح کر کے مدینہ واپس پہنچ گئے اور وہ لوگ جنہوں نے پہاڑوں پہ بنا لی تھی وہ تیسے دن آئے دیکھو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن اب یہ واقعہ آگیا ہے تو سنتے جاؤ اچھا تیسے دن آئے رسول زہر کے نماز پڑھ کے مجھے میں تشریف فرماتے تھے آئے اسلام علیکی یا رسول اللہ رسول نے جواب سلام دے دیا جب کوئی اور آیا اسلام علیکی یا رسول اللہ اور آئے اسلام علیکی یا رسول اللہ رسول نے جواب سلام دیا بیٹھ گئے کہا بھئی کہاں تھے بھئی سننا سننا خدا کی قسم سننا یہ مقالمے جا کے تاریخ میں دیکھنا کہاں تھے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے عہد کے میدان سے پہاڑوں کی طرف رکھ کیا تھا اور پہاڑ پر پناہ لے لی تھی کہاں لیکن بہت دنوں کے بعد واپس آئے کہاں جا رسول اللہ ہم بہت دور نکل گئے تھے آپ سننا آپ سننا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم بہت دور نکل گئے تھے کہاں لیکن تم گئے کیوں تم گئے کیوں اس لیے میں سننا پوری ذمہنالی سے جمعہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں واپس آؤں بہت دور نکل گئے بہت دور نکل گئے کہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ تو نہیں سنا بہت سننا سننا ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ میں زندہ ہوں واپس آؤں یہ نہیں سنا کہاں پھر تم نے کیا سنا کہاں ہم نے سنا محمد حطل ہو گئے جاؤ کہاں وہ تو ابلیس کی آواز تھی رسول نے کہا رسول نے کہاں میرے نبی نے کہاں وہ تو ابلیس کی آواز تھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سمجھے گے جبریل کی آواز ہے تو جسے جبریل اور ابلیس کی آواز میں تمیز رہو کیا دین اس سے عادل کرو گے ہم سمجھے گے بہت توجہ رہے ہیں یہ تمہیں دعوت پر رک گیا تھا عدو آرام سے سننا آرام سے یہ دین میرا راستہ ہے اور اس دین کی ہدایت کرنا بس دو کا کام ہے یا ہدایت میں کروں گا یا وہ کرے گا جو میرا مکمل اتباع کرے اب یہ دوسرا ہے کوئی محمد رسول اللہ کے بعد جس کا مکمل اتباع کرنا ہے دلیل ہے جس کا مکمل اتباع کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ محمد کے بعد وہ آئے گا ہے کون حدیث کی طرف لے جاؤ پھر بحث کروں گے ہے نا قرآن اچھا تو چلو قرآن مانوگے نا مانوگے دیکھو میرے محسنم نوجوان دوست حدیث کے لئے تحیات نہیں ہیں قرآن بھائی سننا سننا کہہ رہے ہیں حدیث ضعیب بھی ہو سکتی ہے ہاں میں نے کبھی کہا تھا کہ بہت سی حدیث کی کتابیں بڑی صحیح بھی ہیں لیکن اگر کتابیں صحیح ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا لکھنے والا بھی صحیح ہو اس لئے اب حدیث نہیں قرآن تو سورہ یوزف یاد رکھنا حوالا قل حضی سبیلی عدو علی اللہ علی بصیرت انہ ومن اتبعنی بس جو کو ہدایت کرنے کا حق ہے رسول کہہ رہے ہیں یا میں یا جو میرا مکمل اتباع کرے دیکھ اب دھونڈو قرآن میں مکمل اتباع کرنے والا کون ہے بڑے صاحبانے فکر بیٹے ہوئے ہیں تو چن کے آیت پیش کر دوں تفسیر خود کرنا میں نہیں کروں گا سورہ انفال ابھی حوالہ دے رہا تھا آٹھمہ سورہ یا ایوہن نبی حسبک اللہ ومن اتبعکا من المومنین نبی تیری مدد فقط دو کریں گے یا اللہ کرے گا جو تری مکمل پیر بھی کرے تو جب میدانوں میں قدم اکھڑ جائیں اور کوئی مدد کرنے والا باقی رہے سمجھ رہے گا دلیل دلیل مکمل ہو گئی اچھا یہ نہیں ماننے کو تیار ہے یہ جو ہزاروں ہزار افراد تشیر فرمائے نا یہ نہیں مانیں گے اچھا دوسری آج پروں مانو گے سننا اب سننا آیت کو یا آئے ذہن میں رکھنا یا آئیو نبی حضبک اللہ ومن اتبعکا من المومنین حبیب تیری مدد کے لئے بس دو کافی ہیں مت گبرا خیبر میں جا خندق میں جا اوہد میں جا کئی میں جا تیری مدد دو کریں گے ایک وہ جو اللہ ہے ایک وہ جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے تو اب جو مکمل اتباع کرتا ہے سمجھ میں آگیا کونے لیکن نہیں رکے رو چلو سورہ شہورہ چھبیس مہ سورہ قرآن مجید کا اور ایک ایسی آیت ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہوگی میں اس کے بعد والی آیت پڑھوں گا بلانا چھبیس مہ سورہ وَأَنظِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حبیب اپنے قریبی دشتداروں تک نبوت کا پیغام پہنچا دو وَغْفِزْ جَنَاحَكَا لِمَنِتْ تَبَعَكَا مِنَ الْمُومنِينَ اور ان مومنین میں سے جو تمہاری مکمل پیر بھی کرے اس کے لئے کندے کو جھکا دو اب رسول جس کے لئے کندہ جھکا ہے وہ ہے مکمل پیر بھی کرنے والا اب حدیث سے نہ پوچھنا تاریخ میں محمد کے جھکتے ہوئے کندے کو دیکھنا تو یا یا فتح بکہ کے دن علی کے لئے جھکا یا عید کے دن حضر ہوتا ان کے لئے جھکا آیت پہنچ رہی ہے بات پہنچ گئے پہنچ گئے اچھا بڑے نازک مرنے ہیں اور وہ کنفیوجن باقی ہے کہ میں کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں تو یہاں تک تو آگئے نا کہ مکمل اتباہ کرنے والا کون جس کے لئے رسول کندہ جھکا ہے اور کندہ جھکا کس کے لئے ساتھ مکہ کے دن علی کے لئے عید کے دن حسنہ ان کے لئے یہ ہے مکمل اتباہ کرنے والے اور رسول کہ چکا ہے کہ جو میرا مکمل اتباہ کرے میرے بعد ہدایت کا حق اسے ہے ٹھیک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کررم اللہ و جہو عجیب کمال ہے عجیب کمال ہے ذرا آف در ریکارڈ خلا کے قسم ایجنڈے پر بات نہیں تھی ذرا ایک جملہ سنتے جاؤ آف در ریکارڈ کررم اللہ ہو جاؤ کررمہ کررمہ کے معنی کرامت دی عزت دی وہ جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا ہے نا جاؤ بنی اسرائیل میں دیکھ لے نا سترہ ہوا سورہ ہے قرآن کا ار رائتو کا حاضل لذی کررمتہ علیہ پروردگار یہ ہے آدم جس نے جس کو تُو نے میرے اوپر کرامت دے دی کررمتہو عبلیس کہہ رہا ہے کررمتہو اسے تُو نے خلیفہ بنا دیا مجھے نہیں بنایا تو عبلیس ہے مگر اتنا سمجھتا ہے کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا کررم اللہ ہوتا ہے آجی پہنچ گئی بات اور رائتو کا دیکھو میں حوالے دے رہا ہوں قرآن کے دیکھتے رہے نا ابھی کل تو ہوں نا تمہارے شہر میں کوئی حوالہ غلط آ جائے غلط ہو جائے میرا گریبار آگے تھام لینا اور رائتو کا حاضر لذی کررمتہو علیہ پروردگار عبلیس کہہ رہا ہے اسے کررمہ بنا لیا آدم کو کررمہ بنا لیا عبلیس ہے مگر سمجھتا ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہو بنایا ہوا وہ ہے کررمہ کررم اللہ اچھا ٹھیک ہے نا تو تم کیوں نہیں کہتے علی تو ہے اللہ کے بنایا ہوئے کہو علی کررم اللہ نہیں کہو گے نا کیوں بھر جو زبانِ عبلیس سے نکل جائے ہم اسے کیوں کہیں پہنچ گئی بھائی ہمیں عبلیس کے پیرو تو ہے نہیں تو جو زبانِ عبلیس سے نکل جائے کررم اللہ وہ ہم کیوں کہیں تو اب ہم کیا کہیں پھر بھائی چلو قرآن کی طرف وَسَّلَامُ عَلَا مَنِتَّبَعَلْ حُدَا کرے اس کے لئے سلام ہے تو اب علیہ السلام کہنا رضی اللہ نہ کہنا پہنچ گئی پہنچ گئی بات بات پہنچ گئی میرے بہتر سننے والوں تک اچھا تو اب رسول محی اناحی کا اعتبا کرے علی رسول کا اعتبا کرے حسن علی کا اعتبا کرے حسن حسن کا اعتبا کرے اعتبا سمجھ میں آرہا ہے میرے اب نبی کی فضیلت دیکھو اور اب مجھے اجازت دے دو میں نے بڑی دائمت دی جاؤ صحیح کتابوں میں لکھی ہے کسی نے کسی بزرگ نے توریت کے کچھ اوراک کہیں سے مل گئے لاکر رسول کو سنا لیے جوانی اور بزرگی آپ ٹیسٹ کریں گے میری کوئی راہ نہیں ہے تو اب اللہ کے رسول کو سنانے شروع کیے پیغمبر اکرم کو جلال آ گیا موسیٰ کی توریت موسیٰ کی توریت اور میرے محمد کے سامنے پڑھی جائے اور میرا محمد برداشت کر لی یہ کیسے ممکن تھا ایک مرتبہ جنال کے علم میں کہا جاؤ دیکھو صحیح کتابوں میں یہ حدیث آیا نہیں لوکانا موسیٰ حیین لما وسعہو اللہ اتباہی اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباہ کرتا ہی کیا پڑھ لو میرے سامنے میرے نبی کا جملہ آج تک میرے نبی کا جملہ آج تک حدیثوں میں موجود ہے لوکانا بھائی سننا لوکانا موسیٰ حیین لما وسعہو اللہ اتباہی اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے میرا اتباہ کرتا ہی یہ میرے سامنے توریت پڑھ لو اچھا تو اگر موسیٰ زندہ ہوتے رسول کے امتی ہوتے یا نہیں اچھا تو موسیٰ تو نہیں رہے لیکن عیسیٰ تو زندہ ہے نا ہیلیاس تو زندہ ہے نا خیزر تو زندہ ہے نا بھائی یہ تین ماسوم انبیاء میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں تو جس محمد کی امت میں ماسوم انبیاء موجود ہوں اس کی وراثت چا کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کو جا کے دے دو گے پہنچ گئی بار پہنچ گئی بار اب گفتگو نہیں کروں گا تو اب پروردگار بندوبست کیا ہو کہا ہوگا بندوبست ہوگا بندوبست ہوگا محمد جائے گا اس سے پہلے بندوبست ہوگا رکے رہنا رکے رہنا اسے کے دین و شریعت پر بات مکمل کرنے جا رہا ہوں اب میرے پاس دامرے بستوں کو جائش نہیں رہی دیکھو دین جاتے شروع کیے بات کچھ وہ چیزیں جو بدلتی نہیں اللہ کر بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے قیامت تک ایک رہے گا نہیں بدلا نا ٹھیک لیکن جو چیز بدلی ہے وہ بتاؤں جو زمانے آدم میں تھا وہ آدم کو نبی مانے گا مان کے مر جائے نوح ابھی نہیں آئے جنتی ہے لیکن جو زمانے نوح میں آ گیا وہ آدم کو ہی مانے گا نوح کو ہی مانے گا بدل گیا ہے یا نہیں دین میں تدریج ہوئی یا نہیں ہوئی بس سن لو اب اس سے زیادہ زحمت ہے سمات نہیں ہے میں نے بڑی زحمت دے دی اور دائرے پانچ سات دقیقے مطاعب کے بھی لوں گا لیکن لیکن یہ جملہ پہنچ جائے اچھا آدم کو مانا تھا مان کے مر گئے ٹھیک جنتی نوح آ گئے اب ان کو ہی مانو آدم کو ہی مانو نوح کو ہی مانو اچھا اب ان مان کے مر گئے جنتی اب آدم کو ہی مانو نوح کو ہی مانو ابراہیم کو ہی مانو ٹھیک اچھا مان کے مر جاتے جنتی تھے موسیٰ آ گئے وہ تینوں بزرگوں کو مانو آدم کو نوح کو ابراہیم کو موسیٰ کو ہی مانو مان کے مر جاتے جنتی تھے اب عیسیٰ آگئے تو اب ان کا ماننا کافی نہیں ہے اب عیسیٰ کو ہی مانو اچھا عیسیٰ کو مان کے مر جاتے جنتی تھے وہ رسول اللہ آگئے اب انہیں بھی مانو تو دین کی تدریس سمجھ میں آگئی آگئی نا بہت غور کر رہے ہیں میرے سننے والے میں کہہ رہا ہوں اب ذرا شریعت میں سننا بس تخریر تمام کرنے جا رہا ہوں جتنا مجھے بیان کرنا تھا وہ میں نے کر دیا لیکن اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں دین و شریعت کا تو دین میں کچھ وہ چیزیں ہیں جو بدلتی نہیں اللہ ایک ہے قیامت آئے گی اللہ عادل ہے کل بھی عادل تھا آج بھی عادل ہے کل بھی عادل رہے گا لیکن نبوت بدلی یا نہیں اضافہ ہوا یا نہیں بدلی نہیں اضافہ ہوا اچھا اسی طریقے سے شریعت میں اضافہ ہوتا ہے پہلے حکم آیا اللہ کو ایک مانو مان کے مر جاتے جنتی تھے یا نہیں ہے نا اب یہ بدقسمتی سے زندہ رہ گئے بدقسمتی سے زندہ رہ گئے اب حکم آیا مجھے رسول بھی مانو اب اللہ کو ایک مانو محمد کو رسول مانو اچھا اتنا مان کے مر جاتے پھر بھی جنتی تھے اب حکم آ گیا ہجرت کر جاؤ تو اب ہجرت کیے بغیر جنت نہیں ملے گی اچھا اب ہجرت بھی کر لی ٹھیک ہجرت بھی کر لی رسول کے ساتھ اچھا چلو جب ہجرت کر لی اب حکم ہے نماز آ گیا تو اب تنہا ہجرت کافی نہیں اب نماز بھی پڑھو جب جنت ملے گی اچھا پھر نماز پڑھ کے مر جاتے جنتی تھے ہے نا نماز پڑھ کے مر جاتے جنتی تھے اب حکم آ گیا روزہ رکھو اب روزہ رکھے بغیر جنت نہیں ملے گی تو جیسے جیسے زندگی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حکم بڑھ رہے ہیں اور جیسے جیسے حکم بڑھ رہے ہیں جنت مشکل ہوتی جا رہی ہے پھر سننا آخری گفت ہوئے اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا پھر سننا حکم آیا اللہ کو ایک مانو مان کے مر جاتے جنتی تھے بدقسمتی سے زندہ رہ گئے حکم آیا مجھے رسول مانو مان کے مر جاتے جنتی تھے بدقسمتی سے حکم آیا قیامت کو مانو مان کے مر جاتے جنتی تھے حکم آ گیا ہجرت کرو ہجرت کر کے مر جاتے جنتی تھے زندہ رہ گئے حکم آیا نماز پر ہو اب نماز پڑھے بغیر جنت نہیں ملے گی پڑھ کے مر جاتے جنتی دے حکم آیا روزہ رکھو اب روزہ رکھے بغیر جنت نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا اچھا روزہ بھی رکھ لیا حکم آیا زکاة دو تو اب زکاة دیے بغیر جنت نہیں ملے گی زکاة دے کے مر جاتے جنتی دے حکم آیا جہاد میں جا تو اب جہاد میں جائے بغیر جنت نہیں ملے گی تو اب جیسے جیسے حکم آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اب اللہ کو ایک مان لیا محمد کو نبی مان لیا قیامت کے عقیدے کو مان لیا ہجرت کر رہی پردے کا حکم آگیا نماد کا حکم آگیا روزے کا حکم آگیا سب مانتے جا رہے ہیں حج کا حکم آگیا اگر حج کا حکم مان کے مر جاتے جنت ہی تھے اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو اب آخری حکم آیا اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو تو اب اگر ایسی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے جنت بھی مل جاتی علی سے جان بھی جھوڑ جاتی علی سے پہلے مل جاتے بس بس میری تفریر میری تفریر تمام ہو گئی تو دیکھو اگر جنت ہی لینی تھی اور اتنی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے جنت یقینا نہیں جاتی اور علی سے جان بھی جھوڑ جاتی ٹھیک ہے نا لیکن اب یہ بدقسمتی تھی اب اسے مولا بھی مانو ٹھیک اب میں کیا کروں یہ تو میری مجبوری ہے یا ایوہ رسول حالانہ میں کہا تم نے آیت سنی ہے اور اب آیت کا تو ترجمہ بھی ضروری نہیں ہے اس لئے کہ سب لوگ ترجمہ تھے واقعے ہیں یا ایوہ رسول بلغ ما اندر ایلیٰ کم ان رب بک وَإِن لَمْ تَفَال فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا رسول پہنچا دے اس حکم کو اور اگر تُنہیں نہ پہنچایا تو تُنہیں رسالت کا فریضہ انجام لی دیا کیا کمال ہے کیا کمال ہے بس میری تقریر اپنے آخری مجھلوں سے قریب ہو گئی محمد نہیں حبیب نہیں یا ایوہ رسول سرکاری کام ہے سرکاری کام ہے عوضے سے مخاطب کیا ہے عوضے سے مخاطب کیا رسول پہنچا دے اس حکم کو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّا تَرِسَالَتَا اور اگر تُنہیں وہ نہیں پہنچایا کیا تیور ہیں حسائیت کے وہ جو تاہا ہے وہ جو یاسین ہے وہ جو مزمین ہے وہ جو مدسر ہے نہ دیکھو محمد رسول اللہ سے اللہ کیسے لہجے میں بات کر رہا ہے اگر تُنہیں وہ نہیں پہنچایا رسالت نہیں پہنچائی اب مجھے بتاؤ کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے رسول رہتے نہیں رہتے نا بس فیصلہ ہو جائے فیصلہ ہو جائے اب مجھے اجازت دے دو اب ذہمت نہیں جو گا یہی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر وہ نہ پہنچاتے وہ اگر وہ نہ پہنچاتے رسول رہتے نہیں رہتے نا روضہ پہنچانا بیکار ہو جاتا نماز پہنچانا بیکار ہو جاتا پوری شریعت بیکار ہو جاتی اگر رسول وہ نہ پہنچاتے رسول نہ رہتے اچھا تو کیا پہنچایا باہلی کی علایت یہ پہنچا ہی نا حبیب حبیب اگر وہ نہ پہنچایا تو تو رسول نہیں رہے گا وہ کیا ہے ولایت علی تو جب اعلان ہے ولایت علی کے بغیر رسول رسول نہ رہے تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا پہنچ گئی بات پہنچ گئی بس اب اب زہمت سماعت نہیں دوں گا اب بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں بات ختم ہو گئی اعلان ہے ولایت علی کے بغیر جب رسول رسول نہ رہے تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا حبیب پہنچا دے بڑی شان سے پہنچایا پھر کبھی صحیح ممکن ہے کل کی گستگو میں پھر صحیح بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں اور اگر مکمل ہو گئی میری گستگو تمام ہو گئی بڑی شان سے پہنچایا اور یہ کہہ کے پہنچایا کہ میں جس جس کا مولا اس کا یہ علی مولا اس بھرے مجمع میں کل دو مولا ایک میں ایک علیہ باقی صاحب بھر دیکھیں نا ایک جملہ ایک جملہ کہا جاتا ہے دوسرا جملہ سمجھا جاتا ہے مسلمان میں میں مثال دے دوں اس مجمع میں ایک بول رہا ہے باقی سب سن رہے ہیں بہت کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا بہت توجہ رہے ہیں اس وقت رات ہے یعنی دن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مولا کا اپوزیٹ جانتے ہو دن کے مقابل میں رات خیر کے مقابلے میں شرح ٹھیک اسی طریقے سے مولا کے مقابلے میں غلام مولا کہتے ہیں مالک کو ٹھیک ہے نا تو اس بھرے مجمع میں رسول نے کیا کہا بس دو مولا ہیں ایک میں ہوں ایک ہی علی ہے یہ تو کہہ دیا رسول نے اب سمجھنے کی باری تمہاری ہے باقی سب غلام ہیں ہو گئی نا بات اس غدیر کے مجمع میں کتنے مولا باقی سب غلام بس میری تقریر تمام ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہنا اب میں مسائب کی سب جا رہا ہوں لیکن جملہ سن لو بھارے مجمع میں غدیر کے دو مولا ہیں محمد اور علی باقی سب غلام ہیں جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولاؤں کے گھر میں مولازادے پیدا ہوں گے جب زمانہ آگے بڑھے گا جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولاؤں کے گھر میں مولازادے پیدا ہوں گے اور غلاموں کے گھر میں غلامزادے پیدا ہوں گے تو اگر کبھی کوئی مولازادہ کسی غلامزادے کو غلامزادہ کہہ دے تو بگڑنے کی بات کیا ہے اس لیے کہ جو غلام ہے وہ قیامت کے لئے غلام ہے جو مولا ہے وہ قیامت کے لئے مولا ہے مولا کبھی غلام نہیں ہوگا غلام کبھی مولا نہیں ہوگا کربلا مولا اور غلام کی جنگ بس کربلا مولازادوں اور غلامزادوں کی جنگ آگئی نا بات کربلا تک گھر ورہ تک بات آگئی نہ میرے دوستو میرے عزیزو بچے تو اگلے برس ہم ہیں میرے دوست بانیہ مجلس جناب نفیر صادق صاحب نے مجھ سے کہا کہ بانیہ نے مجلس کی طرف سے میں سامین کا شکریہ آدھا کروں رسمی سی ایک بات ہے میرے دوست نے آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کیا اپنے توجہات فرمائی آپ نے مجلسوں کی رونکوں کو دوبالہ کیا پڑھے رکھے لوگ ہیں سنتے رہے استفادہ کرتے رہے لفرار رونک رہی ہے نا تو میں اس کا شکریہ آدھا کروں کیا خیال ہے آپ کا قسم خدا کی مجھے حق کیا ہے شکریہ آدھا کرنے کا شکریہ تو وہ بی بی آدھا کرے گی نا جس نے چکی پیس پیس کے حسین کو پالا بس اچھا شکریہ آدھا کروں حجرکم اللہ حجرکم اللہ دیکھو شبیہ ذلدنا بارامت ہوگی ہے نا تو اب ظاہر ہے کہ میں باتیں کربلا کے واقعات تو بیان نہیں کروں گا میں تو صرف اپنے مولا کے رخصر بیان کروں گا اور خدا کے قسم اس ذلجنہ کا احسان ہے ہمارے اوپر یہ جو حسین کا گھولا ہے نا اس کا احسان ہے بس بس تمہاری آنکھیں نمناک ہو گئیں تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں میرا مولا اکیلا ہوا نہیں سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا دیکھو میرا مولا جب اکیلا ہوا نا ابباس نہیں ہے اکبر نہیں ہے اونہ محمد جا چکے سارے ساتھی چلے گئے میرا مولا باہر آیا اور اس نے آوازیں بلند کی حل من ناسرین صلونا حل من مغیسن یوگی صلونا حل من زابن یا زبوان حرم رسول اللہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے کوئی ہمارے استغاقے پر بے کرنے والا ہے کوئی حرم رسول کی حبادت کرنے والا کوئی آواز نہیں آئی الوطہ فورات کے کنارے ایک لاشے میں حرکت پیدا گا بس سنو سنو آرام سے سنو اندر آئے اندر آئے اور آنے کے بعد فضہ کو بنایا بڑے اتمنان سے سنو یہ چند جملے حسین کی رخصت کے چند جملے سنو فضہ قریبہ فضہ آئی کہا فضہ فلا خیمے میں جا سندوق کھول ایک پرانا کرتہ رکھا ہے وہ نکال کے لا لیکن دیکھ فضہ بہن زینب کو اس کی خبر نہ ہونے پائے فضہ فضہ گئی اتنے سندوق کھولا پرتہ نکالا اپنی آبا کے دامن میں چھپایا جب لے کے حسین کی طرف جا رہی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی کہنے لگے فضہ تیرے دامن میں کیا ہے فضہ تیرے دامن میں کیا ہے اب فضہ خاموش ہے حسین کہتو کہے ہیں کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے فضہ خاموش ہے پھر پوچھا فضہ تیرے دامن میں کیا ہے اب کہے تو کیا کہے اچھا علی کی بڑی بیٹی ہے نا ایک مرتبہ جلال آ گیا کہا فضہ تُو میری ماں کی قریض ہے نا کہا کہ ہاں بی بی کہا میری ماں کے حق قسم بتلا دے تیرے دامن میں کیا ہے کہا بی بی کیا بتلا ہوں حسین نے پرانا کرتہ مانگا ہے جملہ سنو گے رو کے فرمانے لگی کہ بھائیہ نے کرتہ نہیں مانگا بھائیہ نے اپنا کفن مانگا ہے لا فضہ مجھے دے دے جملہ سنو جملہ فضہ فضہ یہ کرتہ مجھے دے دے مجھے وہ وقت یاد ہے جب امہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے سے پھنا دینا اور جب بدینے واپس آنا تو میرے مرکت پھلا کے اس کرتے کو رکھ دینا آجوکمالاللہ آجوکمالاللہ آئیں آئیں کہا بھائیہ بھائیہ میرے قریب آؤ اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ کرتہ پنھا دوں شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے خسار ابن علی کو کرتہ پنھایا جب کرتہ پنھا لیا تو سگی بہن سگا بھائی عجیب و غریب ہے نا ایک جن میں محبت بیان کر رہا تھا حسین چور زینب کی ایک مرتبہ کرتہ پنھانے کے بعد بی بی نے سر سے پاؤں تک بھائی کو دیکھا بھائی کو دیکھا اور کہا بھائیہ ذرا قریب آ کے اپنا گلہ بڑھا دے میں میں اپنی اممہ کی وسیعت پوری کر لوں حسین نے گلہ بڑھایا شہزادی نے بوسا دیا ایک مطلب حسین رو کے کہنے لگے کہ بہن تُو نے وسیعت پوری کر لی اب ذرا شانوں سے آس تینے اٹھا دے شہزادی شہزادی رخصت کر کے اندر گئی خسین باہر اکلے خسین نے داہنے دیکھا خسین نے باہنے دیکھا اور آواز دی آئیوکم یقدمو جوادی ہائے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا ہائے کوئی ذلجنہ کا لانے والا کچھ یاد ہے کہ حسین کی سواری کی شان کیا ہوتی تھی حسین جب ذلجنہ پر سوار ہوتے تھے تو ابباس لگام تھامتے تھے قاسم رکابے تھامتے تھے اگبر شانہ تھام کے حسین کا ذلجنہ پر سوار کراتے تھے اب نہ ابباس ہے نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے داہنے دیکھا باہنے دیکھا آواز دی آئیوکم یقدمو جوادی ہائے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا جب کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک مطبع خیمے کا پردہ اٹھا اور شہدادی یہ کہتے ہوئی نکلی کہ بھائیہ جب تک زینب زندہ ہے جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا یہ کہہ کر شہدادی نے حسین کا شانہ تھاما ذلجنہ پر سوار کر آیا سن لیا سن لیا میں نے کہانا کہ اس ذلجنہ کا احسان ہے ہمارے اوپر اب سنتے جاؤ حسین ذلجنہ پر سوار ہوئی ہے تم نے گریہ کیا میں طویل مسائب نہیں پہتا شبیہ زلجنہ برامد ہوگی لیکن یہ جملہ میرا سن لو سوار ہوگے نا ذلجنہ پر حسین نے سوار ہوتے ہی زلجنہ کو ایڑ لگائی گھوڑا سارے جانوروں میں وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے ہے نا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اس گھوڑے کے عمر ایک سو دس سال تھی اور رسول کی سواری میں رہ چکا تھا یہ مقتل سے پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ لانی سے رسول کی سواری کا گھوڑا تھا حسین نے زلجنہ کو جلجنہ کو ایڑ لگائی نہیں چلا اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا حسین نے زلجنہ کے گلے میں باہر ڈالی اور کہنے لگے زلجنہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا بس آخری جملے سنو اب میں اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا زلجنہ زلجنہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا تو بھی آخری وقت میں حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے زلجنہ گردنڈانے کھڑا ہے ایک مرتبہ حسین زلجنہ سے باتیں کر رہے تھے کہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی اب جو حسین نے مل کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ زلجنہ کی پچھلی ٹنگو سے لفٹی ہوئی ہے روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے زلجنہ میرے بابا کو مقتر میں نہ لے جا عجر کمالاللہ عجر کمالاللہ بات آخری تم لے سنو مجھے اجازت دے تو زلجنہ زلجنہ میرے بابا کو مقتر میں نہ لے جا بچے سننا تھا کہ حسین زلجنہ سے اترے اترنے کے بعد بچی کو گھوٹ میں لیا بڑی دیر تک سننا تم رو چکے رو چکے ملیس تمام ہو گئی ملیس تمام ہو گئی آخری جنگے سنو اور مجھے اجازت دے دو زلجنہ زلجنہ میرے بابا کو مقتر میں نہ لے جا سننا زلجنہ سے اترے سکینہ کو گھوٹ میں لیا دیر تک باتیں کرتے رہے دیر تک باتیں کرتے رہے جب باتیں ہو گئی نا تو کہنے لگے سکینہ اب مجھے اجازت دو دعینی سکینہ لعلی آتی کے بلما سکینہ اب مجھے اجازت دو شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں بس یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے پکڑ لیے کہاں بابا نہیں جانے دوں گی چچا اب باز بھی یہی وعدہ کر گئی بابا نہیں جانے دوں گی چچا اب باز بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے ایک مطبع حسین نے اپنی بچی کی ہنکوں میں آنکھیں ڈالی اور کہاں سکینہ سکینہ تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے بس یہ ہیں تخریر کی آخری جملے بیٹی تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے اور نہیں بابا مجھے نہیں معلوم تو حسین کہنے لگے کہ سن بیٹی میں نے اپنی نماز شب کی دعاوں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ مبارک مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دے ایک اچھی سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں بہت پیار کروں اور میرے مرنے کے بعد وہ تماجے کھائے میں صبر کروں اس کے گوشوارے نوجہ جائے میں صبر کروں تو بی بی اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہو میرے مقدر میں شہادت ہے تمہارے مقدر میں یتینی ہے بچی نے ہاتھ اٹھا لیا جاؤ بابا جاؤ میں نے اجازت دی دی لیکن جانے سے پہلے مجھے نجب پہنچا دو کہ میں دادا سے جا کے کہوں دادا تمہارا ہم سے تو رہے ہو کربلا میں آگے اولاد کی مجھے نجب پہنچا دی مجھے نجب پہنچا دی